بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر گیر چینج کی تبدیلی کا ایک پراسس بھی دکھاؤں گا اور یہاں پر جو دکان پر گیرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور شعبہ بزار کی تھوڑی بہت سیر بھی کرواؤں گا تو میرے ساتھ رہیے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی آپ اسے لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے اور جو دوست نئے ہیں چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور آل نوٹفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی میری ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر شاکر گیر والے ہیں ان کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ کیا پراسس ہوتا ہے یہ شاکر بھائی ہیں جو گیر والے پشاور میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تو گاڑی کی ٹرائی لے رہے ہیں اور گیر کو چیک کر رہے ہیں گیر چیک کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے بلکہ فیصلہ تو ہو چکا ہے گیر چینج کرنا ہے برحال یہ اپنے طور پر جو ہے وہ ٹرائی لے رہے ہیں کہ اپنے طور پر ایسیس کر سکیں کہ گیر میں کیا فالٹ ہے شعبہ بازار ریلوے روڈ پر گیرز کی شاپ ہے شاکر بھائی کی شاکر استاد نے بچہ ہمارے ساتھ بٹھایا یہ پیچھے ان کا جو ہے نا ہیل پر بیٹھا ہوا ہے تو ابھی کھلی جگہ پر یہ گاڑی لگوائے گا اور یہاں پر جو ہے وہاں پر اس کا گیر ڈاؤن کریں گے تو اس کا پراسس بھی آپ کو انشاءاللہ تالہ دکھائیں گے یہ گاڑی کا جو ہے بانٹ کھل گیا ہے اور گیر اتارنے کا پراسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو نیچے سے دکھاتا ہوں یہ استاد ہے نیچے اتار رہے کیا نام ہے آپ کا اور دوسرا یہ شعبہ بزار ہے یہاں پر ہے یہ میکینک تو یہ اس کے گیر کو ڈاؤن کریں گے پھر جب گیر ڈاؤن کر لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے یہ آپ کا کس نام سے ہے اپنا برکشاپ برکشاپ کس نام ہے تھوڑا اس میں بتائیں آپ نے اپنا ایڈرس بتائیں اس میں سیول کوارٹر میں ٹوٹل پمپ کے ساتھ ہے سیول کوارٹر میں ٹوٹل پمپ کے ساتھ ہے اچھا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر برکشاپ بھی برکشاپ موٹر بائکس بھی بن رہی ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ گاڑیاں ہیں جو کی ریپیر ہو رہی ہیں یہ ہماری گو ہے جو ہم لے کر آئے ہیں میں اس کو ذرا آپ کو ٹھری سکسٹی دکھا دی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو جو ہے نا اس کا گیر جو ہے اس کی قیمت بھی بتاؤں گا کہ گیر کتنے کا ملا ہے ابھی یہ گیر نیچے جب اتر جائے گا تو پھر میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جو گیر اس سے نکلے گا ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ جب نکل جائے گا تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور جو دوسرا گیر آئے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا موسیقی 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 اچھا یہ گیر کو جو ہے ہوجنگ سمیت جو ہے وہ نکال لیا ہے تو اس کی ہوجنگز جو ہیں وہ یہیں کھول کر چھوڑ دیں گے اور صرف جو گیر ہے اس کو لے کر جائیں گے شاکر یہ شاک پر وہاں پر جو ہے یہ گیر دے دیں گے ریپلیسمنٹ میں اور دوسرا گیر لا کر وہ اس کے اندر انشاءاللہ فٹ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے گاڑی ہو جائے گی تیار اللہ نے چاہا اور پھر ہوگی واپسی اچھا ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ گیر جب پرچیز کیا جاتا ہے تو وہ ہوجنگ کے بغیر ہی پرچیز کیا جاتا ہے اور دیا بھی ہوجنگ کے بغیر جاتا ہے تو ہوجنگ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر پھر مسئلہ نہ ہو تو رکشے میں رکھ کے گیر کو لے کر آئے ہیں اب ادھر شاکیر کی شعب پر شعبہ بزار ریلوے سٹیشن پر تو اب یہاں پر جو ہے وہ دوسرا گیر جو ہے لگائیں گے یہ دیکھیں گیروں کے کتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر قسم کا گیر یہاں پر موجود ہے اور ریپیر بھی ہو رہے ہیں قابلی گیر بھی ہیں پورا جنگل ہے گیروں کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف گیری گیر ہے یہ ہمارا پرانا گیر ہے جو بھی لے کر آئے ہیں یہ بھی شاکیر بھائیں آئیں گے تو پھر جو ہے یہ چینج ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں گیر ریپیر ہو رہے ہیں ہر قسم کے گیر یہاں پر ریپیر کرتے ہیں لیکن ہم نے ریپیر نہیں کروانا ہے دوسرا لگوانا ہے یہ مین ریلوے روڈ شعبہ بازار میں یہ گیروں کی شاپ ہے یہ اوپر دیکھیں بی آر ٹی کا روٹ ہے اور نیچے یہ ریلوے روڈ ہے پورا بازار ہے یہ ٹائر شاپس ریمز اور اسی طرح سے یہ پورا ایک بازار ہے موٹر پارٹس کا اور میکینکس کا یہاں روڈ کے اوپر میکینکس کھڑے ہوئے آپ کو آبازیں دیں گے بھئی آجاو ہمارے سے کام کروالو بھئی آجاو ہمارے سے کام کروالو اس طرح سے یہ پورا سارا کام ہی یہاں پر گاڑیوں کا ہوتا ہے شعبہ بازار موٹر پارٹس خربوزے کا بھی خطرہ بھی ہے دیکھتے ہیں بھی کیا ہوتا ہے تو ٹرائی بغیرہ کریں گے اس کے بعد پھر روانہ ہوں گے اسلام آباد اور ویڈیو کے آخر میں جو ہے آپ کو پھر بتائیں گے کہ اس پر خرچہ کتنا آیا ہے تو تب تک آپ کو ویڈیو دیکھتے رہنا پڑے گی اچھا قابلی گیر جو ہے وہ گاڑی کے اندر فٹ ہو چکا ہے بڑے استاد جو ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور جو چھوٹے استاد ہیں وہ کام پر لگے ہوئے ہیں ابھی آخری جو ہے وہ سیٹنگز وغیرہ اور نٹ بولٹ کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ مجھ سے جو گیر قابلی لائے تھا اس کی جو چھوٹی سی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں صرف جھلکیاں تھیں کہ یہ قابلی گیر جو ہے اور یہ اس میں لگایا جائے گا وہ مجھ سے غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قابلی گیر کس قسم کا ہوتا ہے اور وہ میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں کیونکہ وہ ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے اور جو میرا کیمرہ تھا اس کے کارڈ میں تھا وہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا وہ ایک جو ہے سین تو اس کے لئے میں بہت مازد خواہوں تو لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے اور قیمت بغیرہ جو ہے میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں اس کی بتاؤں گا تو آپ کو جو دکھایا تھا ہوزنگ کے بغیر جو بیچ میں گیر ہوتا ہے ویسا سیم تھا قابلی گیر تو اصل میں یہ جب وہ لگ جاتا ہے گیر تو چلنے کے بعد پتا چلتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں خربوزہ جب کٹیں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ میٹھا ہوگا یا پھیکا ہوگا کہ مطلب کہ جب گیر چلے گا گاڑی چلے گی تو پتا لگے گا کہ گیر ٹھیک ہے درست ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کی گارنٹی ہوتی ہے ایک دو ہفتوں کی کہ اگر کوئی پرابلم ہوا تو اٹھ ویل بی چینجڈ وید ون ادھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور اکثر اوقات جو قابلی ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اصل میں تو قابلی ہوتے ہیں سکریپ میں آتے ہیں تو کچھ ہو بھی سکتا ہے لیکن اکثر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہو بھی جائے تو اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ جب آپ پرچیز کریں دوسرا گیر تو ان کوئی بات کر لیں جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں کہ بھئی اگر اس کے اندر کوئی مسئلہ ہوا اور چینج کرنا پڑا تو لیبر چارجز جو ہے وہ میں دوبارہ نہیں دوں گا لیکن پھر بھی آئل کے پیسے تو بھرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ اس گیر میں آٹھ لیٹر آئل آتا ہے اور جب دوبارہ آئل نکالا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے جیسا کہ اس میں ہوا ہے جی تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں آپ نے ویگو کے گیر کی تبدیلی کا مختصر پراسس دیکھا جو کہ پشاور سے تبدیل کروایا جیسا کہ آپ جانتے ہیں شعبہ بازار سے تو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اس پر ٹوٹل اخراجات کتنے آئے ہیں تو یہ گیر جو ہے قابلی گیر ملا ہے بالکل سیل پیک گیر سکسٹی تھوزنڈ کا ساٹھ ہزار روپے کا اور تقریبا پندرہ ہزار روپے اس پر دوسرے اخراجات آگئے ہیں جس میں آئل ہے لیبر چارجز ہے جس میکینک نے اسے فٹ کیا ہے اتارا ہے پھر دوبارہ فٹ کیا ہے وہ سب ملا کر تقریبا پندرہ ہزار روپے کے اخراجات آگئے ہیں ساٹھ اور پندرہ وہ پچھتر ہزار روپے ٹوٹل خرچ آیا ہے اور گاڑی بالکل زیرو ہو گئی ہے میرے خیال سے چار پانچ سال کے لیے اب اسے اس گیر کو انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ مسائل ہونے والا نہیں ہے تو گیر کے اصل میں بنوانا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے میرے حساب سے کیونکہ خاص طور پر جو آٹو گیر ہے اس لیے اسے جو ہے تبدیل کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بار بار پچیس تیززار ایک دوہ خرچ کر کے بنوانا ہے پھر سال چھ ماہ کے بعد اس میں مسئلہ ہو گیا اور اگر گیر جو ہے اس کی شفٹنگ صحیح نہ ہو اس کی وہ ٹھیک نہ ہو تو اس سے جو ہے انجن پر بھی بڑے برے اثرات پڑتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے لائک کریں گے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں گے تو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی جلدی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار